ابھی آپ کو براہ رات سے اسلامبال یہ چلیں گے جہاں شیخ رشید احمد پریس کانفرنس کر رہے ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد اس وقت اسلامبال میں موجود ہیں اور وہ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں وزیر آزم سے اس طیفے کا مطالبہ وہ کریں گے جائے جی کی ریپورٹ آنے کے بعد تمام اپوزیشن جماعت و قائق کی موقف ہے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد اسلامبال میں موجود ہے خوشکوار مون میں وہ نظر آ رہے ہیں اور یقیناً اب وزیر آزم سے مصطافی ہو جانے کا مطالبہ کیا جائے گا شیخ رشید کی جانب سے اور ہر اپوزیشن جماعت یہی کہہ رہی ہے کہ وزیر آزم اپنے کال کے مطابق اب اپنا عہدہ چھوڑ دیں کیونکہ جی آئی ٹی کی ریپورٹ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وزیر آزم جو ہیں وہ صادق اور امین نہیں رہے تمام کی تمام اپوزیشن جماعتیں ایک پیج پر آ گئی ہیں اور وزیر آزم سے اس طیفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے بہت عرصے سے یہ کہا تھا کہ قانون انشاءاللہ جیتے گا اور نون کا تابوت اور سیاسی جنازہ ثبوتوں کے ساتھ نکلے گا وہ نکل آیا کل مریم بی بی جس کو یہ کہتی رہی یہ ہمارا کھاتے ہیں جو جا رہے ہیں در حقیمت میں اس خاندان کا نامہ اعمال تھا لوٹ مار کی داستان تھی اور ساری دنیا میں جو جس جس نے سنا ہے کہ نواز شریف صاحب دبئی میں کامے پہ اپنے بیٹے سے تنخواہ لیتے تھے اتنا غریب تھا بچارہ میں ایک کو روتا تھا یہ سارا خاندان ہی چور نکل آیا میرا کیس تو نواز شریف صاحب کے اور یہ جو چار دوسرے لوگ تھے ان کے خلاف تھا لیکن ثابت ہوا ہے سارا خاندان ہی چور ہے جو میں نے بات سپرین کورٹ میں کہی تھی گو میری زندگی کا پہلا کیس تھا اور دنیا کے چوٹی کے لائر کے سامنے یہ کہا تھا کہ جناب یہ دسخت جو ہیں مریم کے جالی ہیں یہ حسین نواز کے جو معاملات ہیں یہ غلط ہیں ڈیڑیں غلط ہیں وہ ثابت ہو گیا کہ یہ جھوٹ کی داستان جو انہوں نے شروع کی تھی وہ اپنے انجام کو پہنچی ہے اور جو میں نے ارس کیا تھا کہ مریم صاحبہ ٹرسٹ نہیں ہیں نیس کال کی اور نیس کون کی اور یہ منروہ کی مالک ہیں وہ ثابت ہو گیا ہے کوئی آ کے وزیر اعظم نرواز شریف صاحب یا ان کے چار چیخے یہ انہوں نے پلاننگ کی ہے کہ پہلے ایک وزیر بنتا ہے بولتا ہے پھر پندرہ منٹ بعد تیسرا بولتا ہے میں آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں کیونکہ ان کا مقابلہ صرف امران خان اور شیخ رشید کر رہے ہیں ان کی پریس کانفرنس کے ایک یا دو گھنٹے کے بعد اسلام آباد یا راول پنڈی میں میں پریس کانفرنس کیا کروں گا کیونکہ قوم جذباتی ہے قوم اصل سننا چاہتی ہے باسٹھ تریسٹھ کا کیس میرا کیس ہے جی میں ون ایٹی فور تھری پہ نہیں گیا اس کے تحت نواز شریف کے ناہل ہونے میں اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی دو پپو نے دو پرچوں میں فیل ہوا تھا کوئی گنجائش نہیں ہے میں تین پرچوں میں بھی جس کی سپلی میں کہتا تھا فیل ہونے جا رہا ہے کیونکہ یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے نواز شریف کے ناہل ہونے میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ابھی میں نے پورے ڈاکومنٹ نہیں دیکھے کہ نواز شریف صاحب کی اپنی بھی آفشور کمپنی نکلائی ہے اگر یہ غلط ہو تو کوئی وزیر رات کو بات کرے کیونکہ ہمیں صرف ایک کاپی رات کو دی گئی ہے ہم مدعی ہیں ہمیں کاپی سب سے پہلے ملنی چاہیے تھی لیکن سرکار کے پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کے اثر رسو شاید انہوں نے ٹارنی جنرل سے لے لی ہو میں کہہ نہیں سکتا کہ کیسے انہوں نے لی جو بات میں اہم آج کہنا چاہتا ہوں نواز شریف کا ایجنڈہ ہے عدلیہ سے اور فوش سے لڑائی پاکستان کی تاریخ میں سوائے زیاؤلہ کے جو ان کا باوہ امجد تھا جرنل جلانی اور زیاؤلہ کی یہ تخلیق ہیں کل اس کے بیٹے نے جو پریس کانفرنس کی ہے میڈیا میں بات کی ہے ان کے لیے چلو بھر ڈوب مرنے میں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کے مترادف ہے میں نواز شریف صاحب سے اس ملک کی خاطر اخلاقی طور پر سیاسی طور پر اور دنیا عالم کے مصدقہ اصولوں کے تحت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سٹیپ ڈاؤن ہو کے گھر چلے جائیں آج جتنا ان کا خاندان زلیل ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ بنیادی وجہ نواز شریف کا حکمرانی اس کے ساتھ چمٹے رہنے ہیں اور میں آج پہلے میں نے پیشنگوئی کی تھی کہ یہ تابوت نکلے گا ثبوت نکلے گا اور نون لیگ کا سیاسی جنازہ نکلے گا آج میں کہنا چاہتا ہوں اگر نواز شریف نے قانون کے آگے سر سر نگونہ کیا تو وہ جیل جائیں گے تیاری کر لیں وہ تیاری کر لیں وہ جیل جائیں گے اور یہ بتانا کہ ایسی سی پی جو ہے ایسی سی پی ایسی سی پی کے ٹیمپرنگ کس کے کہنے پہ ہوئی ہے جعوید کیا نہیں شیخ سعید میں مر جاؤں تو یاد رکھنا زندہ رہوں یاد رکھنا میری جان کو شدید قسم کے خطرات ہے شیخ سعید ان کا فرنٹ مین ہے سویٹزر لینڈ میں بلین اور ٹریلین ڈالرز جو ہیں ان کے سویٹزر لینڈ میں تھرو شیخ سعید ہیں اور یہ وہی شیخ سعید ہیں جب کنگ کے ساتھ اب دلہ کے ساتھ اور ان کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے تو ایمبیسٹر بھی موجود نہیں ہوتا یہ ایمبیسٹرز کو بھی ساتھ نہیں بٹھاتے اور جویت کیانی انہی کا بھتیجہ ہے سو منڈے کے دن میں استدعہ کرنے جا رہا ہوں کیونکہ میرا کیس سکسٹی ٹو سکسٹی تھری پہ ہے اور میرا ملزم جو ہے وہ رنگے آتوں پکڑا گیا ہے ثابت ہو گیا کہ یہ پیسہ اس کا ہے اس وقت تک یہ ثبوت انکواریوں کے اتنے مدلل نہیں تھے جی آئی ٹی سپریم کورٹ کا حصہ ہے اس لیے میں منڈے کو درخواست دینے لگا ہوں کہ نواز شریف کو میرے میرے کیس میں جرہ کے لیے بلایا جائے میں ان پہ جرہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ سارا خاندان سارے ملک کا ناک سارے ملک میں اور وہ سیفر ایمان پھر آئے ہوئے آج یہ وہی سیفر ایمان ہے جس نے بڑے بڑے اخباری نمائندوں کی نہ صرف تظلیل کی بلکہ جو انہوں نے سلوک روا رکھا خدا کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ رکھے یہ وہی سریعہ بران ہے اتفاق فاؤنڈری کا جن کی گردنوں میں سریعے تھے کتری شہزادہ کیسے آتا سارا پورٹ کاسم کی جو بجلی کمپنی کے جو کنٹینر کیا کہتے ہیں اسے ٹرمینل اس میں یہ ملوث ہیں میں سپریم کورٹ میں ثبوت لے کر جاؤں گا کہ جتنے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں پنجاب کے اندر میں ثبوت لے کر جاؤں گا اس کا انٹریسٹ ریٹ دنیا میں سب سے زیادہ ہے کوئی ہم پہ حسان نہیں کر رہا کوئی داسو یا باسو کا افتتاہ کرنے جا رہا ہے تو یہ افتتاہ نواز شریف صاحب سے پہلے یوسف رضا گلانی نے کیا راجہ رنٹل کا مجھے معلوم نہیں میں نے مشرف کے ساتھ دو دفعہ اس افتتاہ میں شریک تھا یہ کوئی نئی داستان نہیں ہے یہ داشو اور باشو ہماری زندگی میں نہیں بن سکتے ساری شارعہ ریشم غرق ہونی ہیں جو بن رہا ہے یہ کمیشنوں کی داستان ہے یہ لوٹ مار کا کیس ہے اور جو کہا جا رہا ہے نیپ میں یہ ریفرنس دیا جائے میں ایک نئی درخواست سبمٹ کروں گا کہ جس طرح سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی کے چھے عرقین کو اپنے مطاعت اور اپنے زیرے نگرانی ایک تفتیشی کمیٹی بنائی اس طرح نیپ میں بھی تین رکنی کمیٹی بنائی جائے اور نیپ میں جانے سے پہلے نواز شریف کا استیفہ لیا جائے یہ سپریم کورٹ سے میں استعداہ اس لیے کروں گا کہ اب کیس میں گنجائش کوئی نہیں پپو پانچوں میں فیل ہے جی اور جو میں نے کہا تھا قوم کے سامنے گیم ایز اوور میں آج بھی قائم ہوں اس پاکستان کو اگر بچانا ہے تو گیم ایز اوور وہ جائے گا سپریم کورٹ میں اس کا حق ہے اور جو روز یہ کہہ رہے ہیں کٹ پتلیاں کٹ پتلیاں کٹ پتلیاں اور اس کے پیچھے بڑی ساسشیں ہیں اب بھٹو کے ساتھ ملا لیا جا کے اپنے آپ کو خدا نہ کرے کہ جو سزا بھٹو کو ہوئی تھی ان کو اللہ ان کے حال پر رحم کرے بھائی سیدھے سیدھے کیوں نہیں تم کہتے جو سازش ہو رہی ہے وہ بتائیں جب بھی پاکستان کی تاریخ میں کسی چور کو پکڑا جاتا ہے اور جیل میں جاتا ہے سزا ہو کے کہندہ جی جاجی بڑا میرے مخالف سی پچھوں دشمنی چلی آ رہی ہے کسی آدمی کو جیل کی حوالات میں دیکھیں جس کو سزا ہوتی ہے وہ جب بارک میں جاتا نا کہندہ جاجنل اپروچ ہوگی جی میرے خلاف سازش ہوگی پاکستان کے چوٹی کے پانچ ججز اور چھے سپر سکس ساری قوم ان کو سلوٹ کرتی ہے اٹھارہ اور انیس گریٹ کے سرکاری افسروں نے ثابت کیا کہ پاکستان زندہ ہے انصاف زندہ ہے بیروکریسی زندہ ہے ادارے زندے ہیں اور ان کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ان کے بچوں کو اغواہ کرنے کی کوشش کی یا ڈرانے دھمکانے کے لیے ان کے سکولوں میں چکر لگاتے رہے دبائی سے ان کو خریدنے کی کوشش کی گئی ان کے فون اور ان کا سوشل میڈیا کیا ہوتا جو ای میل اس میں انٹرپشن کی کہہ یہ رہے ہیں کہ ہمارے فون اور آپ کے فون کیوں ٹیپ ہوتے ہیں آپ کا سیاہ اعمال نالہ نامہ ساری دنیا سے تصدیق ہو کر آیا ہے کس مو سے آپ کہہ رہے تھے یہ اتنا دکھ ہے اتنا دکھ ہے اتنا دکھ ہے کہ نواز شریف اتنا بے رحم انسان ہے اس نے اپنی بیٹی کا بھی سارا مستقبل سیاسی تباہ کر دیا اور مجھے بعض اکات یہ شک پڑتا ہے ان میں کیونکہ صلاحیت نہیں تھی اہلیت نہیں تھی شک نہیں بلکہ مجھے یہ کہنے کی اجازت دی جائے کہ پاکستان میں دنیا کی سیاست میں جب سے میں نے پڑا ہوش سمالا ہے پورے کے پورے کا ٹبر کہیں چور نہیں نکلا گرانا کہنا چاہیے ٹبر پنجابی میں کہا گیا ہے پورا ٹبر کہیں چور نہیں نکلا سوائے کنسوم صاحبہ کو چھوڑ کے سارا خاندان ہی چوری میں ملوث پایا گیا ہے اور حدیبیہ کا کیس بھی اب جناب بلکل جان پکڑ گیا ہے انہوں نے کہا ہے یہ کیس زندہ ہے تو اگر یہ کیس زندہ ہے تو اس خاندان نے میں جو آخری بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی سپریم کورٹ کا جمہوریت کا آئینی مسئلے کی بجائے یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی غیر آئینی غیر قانونی طریقہ اور کوئی تلازمہ آئے اور پاکستان کی جمہوریت کو لپیٹ دے میں کہنا چاہتا ہوں قوم کسی صورت میں جمہوریت کو لپیٹنے نہیں دے گی کسی صورت میں ہم نہیں چاہتے کہ ان کو دوبارہ سیاسی طور پر دو چار پانچ سال بعد زندہ کیا جائے ان کو ٹرائل کیا جائے اگر یہ مجرم ہیں تو سزا دی جائے یہ پاکستان کا ایسا کیس ہے کہ پاکستان کے مستقبل میں کوئی سیاستدان کوئی جرنیل کوئی بڑا آدمی کم از کم ایک خوف ضرور پیدا ہوگا کہ اگر اٹھارہ اور انیس گریڈ کے افسر ملک کے وزیر آزم کو جیل بھیج سکتے ہیں تو کسی بھی شخص کا کسی بھی سیاستدان کا وہ ٹرائل کر سکتے ہیں میں منڈے کو انشاءاللہ اپنے کیس میں استداء کرنے لگا ہوں کیونکہ اب کیس ایک نیا رخ اختیار کر چکا ہے ملزم مجرم بن چکے ہیں میرا کیس باسٹھ اور تریسٹھ کا کیس ہے اس میں ایک ووٹ چاہیے اب یہ بھی میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دو ججز نے کہہ دیا ہے یہ صادق اور امین نہیں ہیں تین ججز نے کہا کہ ہمیں تھوڑی انکواری کر لینی چاہیے تھوڑا اور موقع دیں ان کے صفائی کا عدالت نے پوری پوری کوشش کی ہے کہ ان کے صفائی کا موقع دیا جائے یہ اپنی دست وزات پیش کریں اور آپ دیکھیں اندر بکری بنے ہوئے تھے باہر آکے میڈیا کے سامنے شعر بتتے تھے میں نے کہا میں نے کیوں بلایا جیوے اندر بکری تھے باہر آگے کہنے میں نے کیوں بلایا جیوے انہوں نے کہا جناب یہ آپ کا مال نام ہے پہلے مانا ہی نہیں کہ گلف سٹیل میرے خالو میرے خالو لگتے ہیں بعد میں کہا آجی محمد سائن صاحب میرے خالو لگتے ہیں سو انہیں وے گیم از اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے آگے نواز شریف صاحب سرنڈر کریں سرنگوہوں ورنہ پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں انکلیوڈنگ پیپلز پارٹی اور میں انشاءاللہ کل عمران خان صاحب کے پاس جاؤں گا اور یہ پاکست کروں گا ساری پارٹیاں مل کر کال دیں گو نواز گو کی اور ان کا رخ پرائم نیسٹر ہاؤس کی طرف ہو اور اس وقت تک یہ اتجاعت جاری رہے اور جو پارٹی اس گو نواز گو میں شامل نہ ہو قوم سمجھ لے کہ یہ نواز شریف کی یہ نواز شریف کے ساتھ ہیں اور یہ نواز شریف کی چوری میں شریک ہیں تاکہ قوم کے سامنے چیرہ بے نکاب ہو جائے یہ فیصلہ اب نواز شریف کا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اسمبلی ڈیزول نہیں کرے گا اس کو پتا ہے کہ اس کے اثارات کیا نکلیں گے ایک لہر ہے ایک سمندر عبال کھا کے نکلے گا ایک سمندر نکلے گا باہر اگر اسمبلی آگر نئے الیکشن ہوں گے کیونکہ آج نواز شریف صاحب فوج میں بھی اپنی مقبولیت کی آخری سطح پہ ہیں عوام میں بھی مقبولیت کی آخری سطح پہ ہیں بیروکریسی میں بھی ڈاکٹروں میں بھی وقالاء میں بھی مزدوروں میں بھی تمام جگہ قوم کو یقین آ گیا ہے جو سلوگن میں نے پی ٹی آئی کے فیصلہ بات کے جلسے میں لگایا تھا فیصلہ بات کے جلسے میں لگایا تھا گو نواز گو آج وہ قومی نعرہ ہے افریقہ سے لے کے اور امریکہ کے کونے تک ایک ہی نعرہ ہے کہ گلی گلی شور ہے نواز شریف چور ہے ڈاکٹروں میں بھی نواز شریف چاہتا ہے کہ جمہوریت کو لپیٹ دیا جائے یہی بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں ہم سپریم کورٹ دیکھیں اب سپریم کورٹ میں ایک سو چھبیس دن کیس تو نہیں چلے گا زیادہ سے زیادہ چھبیس دن چل جائے گا اب تو اس لائن اور لیندھ میں بات کرنی ہے انہوں نے کل کہا ہے ریپیٹیشن نہیں ہونی چاہیے میں تیاری نہیں کر رہا ان کیس اگر انہوں نے سپریم کورٹ کو آنکھیں دکھائی اگر ان کیس انہوں نے پاکستان میں ملک کے اندر کوئی انتشار خلفشار پیدا کرنے کی کوشش کی تو ہم کھڑے ہوں گے پاکستان اور جمہوریت کی بقا اور سلامتی کے لئے اگر اوکے اوکے ٹھیک ہے میرے پانچ مرلے اوپر کی منزل اللہ کے بعد ہماری ہے اگر زندگی میں کبھی بھی یہ ثابت ہو کبھی بھی یہ ثابت ہو وہ ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں ہم ہائی کورٹ میں ہیں اگر ثابت ہو کہ یہ ہماری نہیں تھی یہ ہم شہردار کے لوگ آپ کے دو تین جرنلس بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ قریشی صاحب بھی بیٹھے ہیں بابر ملک بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھ لیں ہم ایسا کام نہیں کرتے اگر قبضہ ہی کرنا ہے تو پھر کسی بڑی جگہ پہ کیا جائے یہ تو ہم نے اللہ کے بعد لال اویلی کو اللہ نے عزت دی کہ دنیا میں چھا گئی ورنہ تو یہ جنوں کی اویلی اس کا نام تھا آپ کو شاید ان سے پوچھ لیں جو ملے دار اس کو لوگ جنوں کی اویلی کہتے تھے کوئی لیتا ہی نہیں تھا دفاع پاکستان میں میں گیا تھا پاکستان کا دفاع تھا ابھی تک کوئی نہیں ملا اگر پاکستان کا کوئی میں اب ایک سوال کر لینا یا ایک اور کر لیں میں جواب دینے کے لئے ہی تیار ہوں مجھے نہ ادھر کوئی عوضہ تھا نہ میں نے لیا میں وہاں جو لوگ تھے ان کے ساتھ تھا دفاع پاکستان میں پاکستان کے دفاع کے لیے عوضے کی بھی ضرورت نہیں میری چھاتی اور سینہ آذر ہے پاکستان کے دفاع کے لیے اور مجھے کبھی شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ جو بھی پاکستان کے دفاع کی قوت ہوگی میری آواز ان کے ساتھ ہوگی خوش ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا اب مجھے پھر آپ نے سوال ہی کیا ہے تو میں آپ سے آج بات کرنے لگا ہوں یہ ایک سو اٹھاسی میمبر ہیں جی سارے کیمرے دیکھیں مسلم لیگ نون کے آپ نے مجبور کیا ہے بابر ملک پی ایم ایل این کے ایک سو اٹھاسی میمبر ہیں اسمبلی میں اس میں سے پینتیس میری بہنیں اور بچیاں ہیں جو کہ منتخب سیٹوں پہ ہیں ریزرو سیٹوں پہ ہیں چھے لوگ ہیں جو اکتالیس چھے وہ لوگ ہیں جو نون مسلم ہیں یہ ساری اکتالیس بن گئی ہیں یہ رہ گئی ایک سو سنتالیس یہ ساٹھ نہیں ایک کم ساٹھ ایم اینے ہیں ایک کم ساٹھ جو مشرف کے ساتھ بھی ایم اینے تھے اچھے رہے ہو ملک صاحب یہ ساٹھ ایم اینے ہیں میں ابھی فوٹو سٹیٹ کر کے پریس کلاب میں چھوڑ دیتا ہوں ایک کم ساٹھ یہ مشرف کے بھی ایم اینے تھے جو آج نواز شریف کے ساتھ ہیں اور اس میں نو یا آٹھ وزیروں اور مشیروں کا بھی نام ہے جو مشرف کے بھی وزیر تھے سو میرے خیال میں نواز شریف کے ناہل ہونے پر مسلم لیگ مجھے پتا ہے کہ راول پنڈی ڈوین کے چودری نصار نہیں کسی اور کو مری شریف والے کو وزیر اعظم کی باتیں چل رہی ہیں لیکن یہ مسلم لیگ کے پہلے میں پچیس کہتا تھا آج چورتہ لیسے میں نے کہہ رہا ہوں کہ یہ گروپ بنانے کے لیے تیار ہیں باقی نقشہ میں نے آپ کو بتا دیا کیا کیا سنننے میں نے سلطان صاحب سر آپ سیدھی سیدھی بات کریں میں عمران خان کے ساتھ ہوں میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں اچھی اور برے حالات میں اس کے ساتھ ہوں شامل نہیں ہو رہا عمران خان کے ساتھ جی سر جی سر آپ کے دو سوال ہو گئے ایک اور کر لیں جی سر اس کے باوجود میں نے جو کہہ دیا دیکھیں آپ مجھ سے میرے بھائی سوال کر سکتے ہیں جواب دینا تو میرا آق ہے نا بینر بڑے لوگوں کے خلاف لگتے ہیں اللہ نے مجھے بڑا بنا دیا ہے نہیں میں نے تو دیکھیں مجھے پورا یقین ہے کوئی دہشتگردی کا حملہ وہ مجھ پہ نہیں کرا سکتے میں ایسی کسی پہ مرد اعظام لوں انٹرنیشنل فورسز مجھے قتل کرانی چاہتی ہے اور میں نے چودری نصار کو لکھ کر لیٹر بھیجا ہوا ہے ظاہر ہے فوج کسی قیمت پہ بھی ڈان لیک کو اور پنامہ لیک کی امیت نہیں کر سکتی جو آپ دیکھیں آپ نے سوال کر لیا نا بھائی میں نے جواب دے دی دیکھیں نواز شریف صاحب کو جو بے وقوف یہ مشورہ دے رہے ہیں ڈٹ جاؤ وہ اس کو جیل میں دیکھنا چاہتے ہیں جو اس کو کہہ رہے ہیں قانون اور آئین کے آگے سرنڈر کرو ایک دفعہ پھر عوام میں اپنا کیس لے کے جاؤ یہی آئینی اور قانونی طریقہ ہے اگر وہ سرنڈر کر کے اپنی کسی پارٹی کے لوگ کو وزیر آزم بناتا ہے تو یہ اس کا آئینی حق ہے ہمیں وہ ماننا ہوگا اگر سرنگو نہیں ہوں گے فیصلے کے آگے دیکھیں نا میں ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں اگر یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے آگے سرنگو نہیں ہوں گے پھر ہم تمام پارٹیاں مل کر اس کو سرنگو کریں گے ایک پیچھے جو باتیں وہ کہیں گے میں ان کا ہی جواب دے سکتا ہوں گھر سے تو نہیں لا سکتا ان کو کہیں ایسی باتیں نہ کریں کہ مجھے جواب دینے کی ضرورت پیشہ ہے بدنصیبی سے اس وقت ملک میں عمران خان اور شیخ رشید کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی نہیں ہے پارٹی نہیں ہے جو ان کو جواب دے رہی ہو اور وہ اتنی بڑی تعداد میں آٹھ چیخے جو ہے ایک پشاور شروع ہو جاتا ہے دس منٹ کے بعد ایک اور شروع ہو جاتا ہے بڑی پلیننگ ہے ان کی تو انشاءاللہ ہم یہی سے تار پادو سلک وام میں زائل ماریں گے انشاءاللہ سیاسی سراجو لکھ صاحبی نہیں جائے گا میرے خیال میں نیب کے جانے سے پہلے نواز شریف فارق ہو جائے گا میرا میرا کیس نیب کا کیس نہیں ہے ون ایٹی فور تھری نہیں ہے میرا کیس سکسٹی ٹو اور سکسٹی تھری ہے جس میں نواز شریف پروو ہو گیا ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہیں وہ کرپٹ ہے ڈسانسٹ ہے سلکش ہے اس نے قوم کو دھکا دیا اس نے کہا کہ میری بیٹی کی کوئی جداد نہیں ہے اس نے کہا یہ سارے ثبوت جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں آخر میں ٹھینگا بھی نہیں دکھایا قوم کو ٹھینگا دکھا دیا کچھ نہیں ہے لاؤس قویسن مجھے نہیں معلوم نون لیگ کا میرے سے کوئی نہ رابطہ ہے نواز شریف کا میں دیکھ رہا ہوں فیصلہ گین نواز شریف کی کوٹ میں ہیں وہ نومبر میں نئے الیکشن بھی کرا سکتے ہیں وہ نیا بندہ لا کے اگلے سال لے جا بھی سکتے ہیں اور وہ غلط فیصلے کر کے جیل بھی جا سکتے ہیں لاؤس قویسن اچھا اس کے بعد دیکھیں نواز شریف صاحب کی پوری کوشش تھی کہ انٹرنیشنل سپورٹ ان کے کیس کو مل جائے اور آخری ٹائم پر بھی جب نواز شریف نکلے تو امریکہ کا بڑا بیان آیا تھا جیسے آج آیا کہ شاید ترقی متاثر ہو جائے ایک اخبار میں میں نے سنگل کالم خبر پڑی ہے پاکستان کی کوٹ نے برے صغیر میں اپنے عظیم ہونے کا پانچ ججوں نے اور چھے جی آئی ٹی نے وہ ثبوت دے دیا ہے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام اور ان کے خاندان کا نام زندہ رہے گا لاؤس قویسن آپ کے چار ہو گئے ہیں یار بس اب آپ ایٹھ جو چار ہو گئے ہیں یار میرے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں اگر ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اور میں شرمندہ بھی نہیں ہوں ان کے ساتھ کام کر کے خوش ہیں آپ میں نے دیا ہے عمران خان کو الکا نمبر چھوون سے مشورہ الیکشن لڑنے کا اور پچپن اور چھپن سے میں خود لڑوں گا باقی صوبوں کا فیصلہ انہوں نے نہیں یہ ان کا آگ ہے تینکیو ویری مچ